ناظرین کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کے فن اور ہنر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے آج ہم آپ کو رو برو کرا رہے ہیں شمالی کشمیر کے ایک ایسے ہنرمند نوجوان سے جنہوں نے بنا کسی آرٹ سکول میں داخلہ لیے بغیر اپنی پینٹنگز کی وجہ سے جمعہ کشمیر کی ترجمانی دنیا بر میں کی آئیے آپ کو رو برو کرا راتے ہیں شہر خاص بارہ ملا کے شیخ زمیر سے میرے نام ماسٹر زمیر ہے میں شہر خاص بارہ ملا میں رہا تھا میں ایک آٹسٹ ہوں اور پینٹنگز بناتا ہوں بچمن سے شوکتہ کہ میں ایک آٹسٹ بنوں اور میں آٹسٹ ہی ہو علم دلہ میں نے کافی پینٹنگز بنائی ہوئے ابھی دک کچھ پینٹنگز میں نے یہاں کشمیر پہ بنائی تھی کیونکہ ہمارا کشمیر اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں ہوں تو زیادہ ہی پتا ہے کہ یہ کشمیر ہمارا کتنا خوبصورت ہے پہلی بات جو سے بات یہ ہے کہ پھر میں نے بومبائی میں پینٹنگز بنائی تھی میری کافی ایکزیبیشن وہاں بھی ہوئی تھی اس کے بعد سیکنڈ فیلی میں چلا گیا تھا دوبائی یہ جو میں نے بنائے ہیں یہ ہمارے واہی لوگ جو تھے یوپی بیہار کے جو آٹسٹ ہیڈر سے کشمیر تھے تو جب یہ مہماری کا میں پتا چلا کہ مہماری پھیل گئی ہے تو یہ لوگ اپنے جلدی بازی میں اپنے بچوں کو لے کے کہیں اور چرے گئے اچھا یہ بیسیکلی یہ ایک شکارہ والا ہے اور یہ اس کے شکارہ ایز ہے پیشتے دس پندرہ سالوں سے جو یہاں پر حالات کافی خراب ہو گئے روز روز کے سٹرائکز کے ہرطہ کالز ہرطہ روز بند ہے روز بند ہے تو یہ لوگ بچارے بہت پریشان ہو گئے جس کی وجہ سے شکارہ تو بند ہو ہی گئے ساتھ میں ہمارا ٹورزم بھی ڈوب گیا تو میں کوشش اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ باہر جو یہاں پر تھی وہ پھر سے لوٹے تو اسی لئے میں نے یہ پینٹنگ بنائی تھی یہ ایک ہوپ ہے ریڈ کلر جو ہے جو میں نے یہ دکھایا ہوگا ہے جو پانی ہے یہ دکھایا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا ضرور جب ہم پھر سے ویسے ہی ہوں گے کشمیر گلو گلزار ہوگا اور یہاں پر ہمارے بارہ ملال میں ایک جگہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں حاجی بل تو میں وہاں ایک دن گیا tao تو میں نے لڑکیاں دیکھی تھی جو گاؤ رہی دی جانور کے ساتھ جو تھے تو میں نے اسے هاں سے ایک لڑکے کو دیکھا وہ بہت بیوتیفول تھی اور گئیوں کے ساتھ تھی تو میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے اسے دیکھ کے یہی پینٹنگ بنائی ہے جو میں بڑا انسپائر ہو鄉 وہ دیکھ کر دی کے تو میں ایک بتانیا گئے ہمارے کشمیر میں تو بہت ڈیوٹی ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے پر یہ ہے کہ لوگ جاتے نہیں ہیں اگر وہ ٹریکنگ کرتے پاہڑیوں پہ جاتے اور وہ یہ چیز خود بھی افزور کر سکتے ہیں یہ لوگ ہے یہ لوگ ڈاؤن ہے تو اس بندے نے کیا کرا اس نے لوگ ڈاؤن توڑا لوگ ڈاؤن توڑنے کے بعد اب پشتا رہا ہے کہ اس کو جانا کا ہے یہ ایک جلاد ہے جو اس کو لے جا رہا ہے کبرستان تو اس نے تو جو گلتی کی اس کی یہ سزا بھگڑا ہے میرا بیسیکلی بارٹو یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن نہ توڑیں یہ پینڈنگ جو ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے میرے حالاتوں کے ساتھ واقف ہے یہ پینڈنگ یہ میرے پورے زندگی کے حالات ہیں میرے جو والد صاحب تھے ان کو اننون گن مائن اس نے مار ڈالا تھا تو تب میں شاید بانچھے سات سال کا تھا اور میرے ایک اور بھائی ہیں وہ تین چار سال کے تھے اور اور ہی بھائی تھا ہے میرا وہ دو تین مہینے میں تھا میں جب اس پینٹنگ کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں ہمیشہ کہ ایک دن میرے والد صاحب ضرور آئیں گے بات وہ کبھی نہیں آئے موسیقی یہ گوڑوں کی پینٹنگ جو مجھے بڑا انسپائر کرتی ہے اس لئے میں نے گوڑے بنائے ہیں گوڑوں کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی ڈر ہے آپ کے اندر وہ آپ کو پیچھے چھوڑنا ہے اور زندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے تو گوڑے جو ہوتے ہیں جو ہورسز ہوتے ہیں تو یہ یہی میسیج دیتے ہیں ان کا روہ لی ہوتا ہے یہ ہمیشہ دوڑتے رہتے ہیں یہ ڈر سے نہیں ڈرتے ہیں جب تک ڈر سے ڈر ہوگے تو آگے کیسے بڑھوگے یہ جو میں پینٹنگز بنا رہا ہوں اس پینٹنگ کو بیسکلی کہتے ہیں یہ مورڈر آٹ ہے تو اس نے مجھے بہت پہچان دی ہے میری کافی پینٹنگز بمبائی میں ہے ڈلی میں ہے دوبائی میں ہے میری کچھ پینٹنگز میں بھی بیجی تو کافی پینسہ اس چیز سے کماتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پینٹنگز نے مجھے کافی نام بھی دیا ہے اور میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ہی میرے پاس یہ سب چیزیں تھی پہلے میں پینسل نہیں تھی تو میں نے پینسل لایا پھر کبھی پیپر لایا آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہیں آج میں ایک نام آر آٹس بن گیا ہوں زمیر مائک نام سے مجھے لوگ جانتے ہیں کشمیری یوت کے لیے آپ کی کیا میسیج ہے میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ فیوچر برائٹ ہے پس آپ یہ سوچو راستہ کہاں سے جو آپ کے پاس جو ڈر ہے اس ڈر نے آپ کو پیچھے کر دیا آپ دار کو نکال بھاگو اور دیکھو کچھ کریٹو سوچو کچھ نیا سوچو لوگ چاند پر بہنچ گئے اور آپ زمین پیچھے پڑے بڑھو زندگی میں آپ یہ دیکھو دنیا کو اگر کچھ نہیں کرسے تو ٹراؤلنگ کرو اگر کچھ بھی نہیں تو سیکلنگ کرو اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس بائی فوٹ چلو پھر بک لکھو تو آپ کی بکل چھپ جائے آپ تو اس سے بھی ماشاءاللہ بہت آگے جائیں گے کچھ بھی کرو بٹ کچھ کرو گر سے نکلو کام کرو اور آگے بڑھو موسیقا